اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ داہر کو جب امی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہوئی تو ان کی دو بیٹیوں سوریا اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس تار الخلافہ بغداد روانہ کر دیا خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریا سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے چنانچہ وہ اب خلیفہ کے شیعان شان نہیں رہی غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کر دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں حد کو کچھی خال میں سلوا کر دار الخلافہ کو واپس ہوں محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دار الخلافہ کے راستے میں ہی دو دن بعد ان کی موت ہو گئی لیکن بعد میں پتا چلا کہ محمد بن قاسم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ تہر کی بیٹی کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گوائی دیتی ہیں مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کی موت کا بدلہ قرار دیتی ہیں وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لئے باپ اور بائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی زور زبردستی نہیں کی لیکن چنانچہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ کو برباد کیا تھا اس لئے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا اس کے بعد خلیفہ نے غزبناک ہو کر دونوں بینوں کو دیوار میں چندینے کا حکم دے دیا محمد بن قاسم اموی دور حکومت کے وہ سالار تھے جنہوں نے سات سو بارہ اسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور یہاں کے راجہ دار کو شکست دی کچھ لوگوں کے نزدیک محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا چچ نامہ میں کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی حلاقت راجہ دار کی دو بیٹیوں کی سازج کی وجہ سے ہوئی ڈاکٹر این اے بلوچ کا چچ نامہ پر تحریک کیا گیا مقدمہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے محمد بن قاسم کی حلاقت اور پھر راجہ دار کی بیٹیوں کے خلاف بغداد کی کسی دیوار میں چون جانے کی کہانی کو بے بنیاد قرار دیا ہے سب سے پہلے تو اس کہانی کے مطابق خلیفہ نے محمد بن قاسم کو دار الخلافہ بغداد بلوایا حالانہ کے اس زمانے میں بغداد کا وجود ہی نہیں تھا بلکہ دار الخلافہ دمشق تھا اس کے بعد اس میں لکھا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی موت خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر ہوئی لیکن دیگر مرحین کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے دور میں پیش آیا بلازری کے مطابق ولید بن عبد الملک کی موت کے بعد سلمان بن عبد الملک حکمران ہوئے تو انہوں نے سالح بن عبد الرحمان کو عراق کا ولی اور یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا علمدار مقرر کیا یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے سالح کے پاس عراق بیج دیا جہاں انہیں حجاج بن یوسف کے سابقہ انتظامی ہیڈکوارٹر واسٹ کے ایک عقوبت خانے میں قید کر کے ازار رسائیاں کی گئی اور وہاں وہ حلاق ہو گئے چنانچہ محمد بن قاسم کی مزولی اور حلاقت سے اس دور میں ہونے والی سیاسی ساجسیں اور آپسی دشمنیاں برپور انداز میں آیاں ہو جاتی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائف اور سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقی